مگر مگر دستور کے مطابق جو آرٹیکل ٹو فورٹی تھری ہے دوزت تین تالیس اس میں جو کمانڈر ان چیف ہیں وہ صدر پاکستان ہیں یعنی فوج کی کمان ان کے پاس ہے یہ درست ہے پاکستان عام فورسز کے سربراہ وہ ہیں لیکن اس میں جو تیناتیوں ہیں اور اس کے اندر بھیجی گی جو آہ ایڈوائزز ہیں اس اس ریگارڈ میں آئین کی آئین کی جو باقی آ آرٹیکلز ہیں دن کے تحت پرائیم میسٹر کے کیے گئے خیصلے ان پر بائنڈنگ ہیں تو وہ اس چیز کو واضح کرتے ہیں جب آپ ان کو ایک اتھا ملا کر پڑتے ہیں تو پرائیم میسٹر کا کیا گیا خیصلہ صدر مملک پر بائنڈنگ ہوتے ہیں ملک صاحب دستور کے الفاظ یہ ہیں صدر وزیر آزم کے ساتھ مشورے پر چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمن جانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا تقرر کرے گا تو یہ جو یعنی صدر وزیر آزم کے ساتھ مشورے پر اس کا یعنی جو عمومی طور پر جو صدر وزیر آزم کے مشورے پر کام کرنے کا پابند ہے اس سے الگ ہٹ کے یہ الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرٹیکل اپنے طور پر پڑھا جائے گا میں صرف یہ کیونکہ جو یہ اختیار ہے کہ صدر مملکت سمری کو ادفعہ پندرہ دن کے لیے اور پھر دس دن کے لیے واپس بھی گئے تھے ہیں تو وہ آرٹیکل آرٹیکل فورٹیز کے چپٹرز میں آرٹیکل فورٹی فائیو اور اسے آن ورڈز کے چپٹر میں ڈیل ہوتا ہے جس میں جس آرٹیکل کے پہت ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو روک سکتے ہیں تو پھر ان دنوں کو یہ کٹھا پڑنا پڑے گا یعنی پھر آرٹیکل دو سو تر تالیس اور وہ آرٹیکل جو ڈیل کرتا ہے کہ صدر مملکت کتنے دن کے لیے پہلی دفعہ اور کتنے دن کے لیے دوسری دفعہ وہ سمری روک سکتے ہیں اور اس میں تھوڑی وضاحت میں یہ بھی کرتا جاؤں کہ یہ جو کنسلٹیشن ہے یہ کنسلٹیشن کنسلٹیشن کو بڑا کلیری ڈیفائن کر دیا ہوئے اور کنسلٹیشن اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ وزیر آزم کسی ایک خاص اپوائنٹمنٹ پر اپنی رائے لکھ کے بھیگ دیتے ہیں تو دیٹس کنسلٹیشن ہے دیٹس کنسلٹیشن اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ اگر روک بھی لیں تو اس بیچ حکومت کمان سوپ سکتی ہے جی سوپ سکتی ہے سب کوئی ایسی میں ان پرین آپ کے ناظرین کے لیے جو آپ کے پروگرام سنوے ہیں اس میں یہ کلی طور پر حکومت کا اختیار ہے اور صدر مملکت پر اس کی تابندی ہے اور یہ عوضہ ایسا ہے جس کا تقاضی ہے کہ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی بغیر کمان کے چھوڑا نہیں جا سکتا اور یہ بھی جو ریسنٹ ججمنٹ ہے جو کہ ایک کیس میں تھی اس اس کو پھر ریٹریٹ کیا بڑا بڑی وضاحت کے ساتھ سپریم کورٹ نے بھی تو اس میں تین باتیں نمبر ون کہ یہ کمان بغیر آ آ چھوڑی نہیں جا سکتی without appointing the commander اور دوسری یہ کہ جو binding nature ہے پرین مسٹر کی یہ فیصلے کا صدر مملکت پر اور جہاں تک consultation کا مسئلہ ہے کہ جب پر پرین مسٹر ان کو officially کم لکے کرتے ہیں کہ یہ میں نام آپ کو بجوا رہا ہوں تو ڈیٹ اس دینڈ ایز ای کنسٹیشن سر آچھا باہر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو جنرل باجوا صاحب کی فیملی کے جو ٹیکس کے گوشوارے جو لیک ہوئے ہیں یا شایع ہوئے ہیں افشا ہوئے ہیں تو ان پر کوئی جو کاروائی کو حکم دیا گیا تھا اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہے بسیت میں نے آج شمیری بار صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے کوئی جو جن لوگوں نے یہ ایک شخص کوئی لاہور میں ہیں اور ایک انڈی میں ہیں اور یہ دو ازار انیس میں انہوں نے ایکسس کی ہے اور وہ جو ان کے رائٹ فولی ڈیکلیڈ ویسے تو وہ جو سٹوری کی فیکٹ فوکس مجھے اس کے بڑا شدید اعتراض بھی تھا جب میں نے ان کو ٹویٹ کے ذریعے یہ پوچھا کہ آپ جو ان کی آلریڈی ڈیکلیڈ ایک ڈیکلیڈ ہے اس کو ایک انویسٹیگیٹیو رخ لے رہے ہیں تو اس میں آپ کیا الیج کر رہے ہیں کہ اس میں کونسی مساپروپیشن ہے جس کو آپ انویسٹیگیٹیو سٹوری کے طور پر دے رہے ہیں تو آلریڈی ڈیکلیڈ ہے ریکارڈ میں اب اس کی دوسری جو ایک صورت ہے کہ ایک جس جس ڈیٹیل پہ انو نے اس کو بیس کیا تو وہ ٹوٹل ایک بارہ کروڑ کی ایسٹ ہے جو کہ ان بچوں کے نام ہے جو کہ پہلے سے ان کے نام تھی جو ایج آف میجورٹی آنے پر پہلے پیرنٹس ور ہولڈنگ فور بیٹ لیکن دب اس بچی کی ایج آف میجورٹی آئی تو ان کے نام ٹرانسفر ہو گی تو یہ اور وہ پچھلے بارہ سال سے تھی وہ ڈیٹیل چلیے حجی صاحب میں اس موضوع پر مزید بات کرنا چاہتے ہیں شامی صاحب یہ اگر یہ جو گوشوارے اگر افشا ہوتے ہیں اس کی کوئی صلاح دی جا سکتی ہے کسی کو یہ بالکل ان لیگل ہے یہ یہ جو یہ ڈاکومنٹس ہیں اس کی پرمیشن کا ایک طریقہ کار ہے اور اگر یہ وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیے بغیر کوئی ان کو لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کونسیکونسز ہیں جو لوگ کے اندر ہیں چلیے جو موضوع چھیڑا تھا شامی صاحب نے تو اب دوسرا نکتہ بھی اٹھا لیے ساتھ آپ کی موجودی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فرمائیں کہ کیا کنسلٹیشن جو ہے مشاورت جو ہے وہ اس کے لیے حکام سے بھی سرکار کی چل رہی ہے اور کیا اس اہم مددے پر دونوں سائٹس جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں یا کوئی اختلاف پایا جاتا ہے نہیں شامی صاحب یہ بلکل ان کنسلٹیشن اور پروپر ایک بہنی مشاورت کے ساتھ ایک اس اس پورے طریقہ کار کو کیون کہ آبیسلی جس انسٹیٹوشن کی آہ یہ یہ سربراہی کا معاملہ ہے تو ان کی انپوٹ کے بغیر آہ گورمنٹ جو ہے یا پرائی میسٹر جو ہیں وہ یہ فیصلہ کسی صورت بھی نہیں کرتے اور یہ جو ریکارڈز آنے ہوتے ہیں ڈوزیرز اور یہ جو آنی ہوتی ہے سمریز آنی ہوتی ہیں یہ بھی بقائدہ کنسلٹیشن کا حصہ ہوتی ہے پھر جس مشاورت پر اب آپ کی موجودہ اسکری خیادت اور وزیراعظم یا آپ لوگ پہنچیں اس کنسنسز پر کیا لندن کی خیادت بھی اگری کرتی ہے تو دیکھیں صرف ایک فیصلہ ہے کہ جو اپنی رائے ہے اس کا اظہار جو انسٹیٹوشن ہے وہ اپنی رائے کا اظہار اپنے ڈوزیرز کے ذریعے کر کے بھیجتے ہیں اور سواب دید یہ حکومت کہے فیصلہ یہ حکومت کہے فیصلہ وزیراعظم کریں گے تو وہ کس کو نامزد کرتے ہیں یعنی آپ 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 کو یقین ہے کہ اس معاملے میں کوئی تناؤ پیدا نہیں ہوگا کوئی دو رائے نہیں ہوں گی کوئی فاصلہ نہیں ہوگا اور یکسوئی کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ یہ معاملہ نبٹ جائے گا بلکل شاہد صاحب مجھے اس پر اتنا ہی یقین ہے جتنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل کسی انداز میں ہونا چاہیے اس میں سیاست کی بات نہیں ہے یہ بنیادی طور پر ریاست کا مسئلہ ہے اور اس میں اتفاقر ہے اس کا ایک بنیادی اور اہم جز ہے اور یہ رہنا چاہیے اور اس کو کسی انداز میں ہونا چاہیے اس میں ملک صاحب یہ فرمائیں کہ جمعیرات کو صبح نو بجے کابینہ کا خصوصی اچلاس پولایا گیا غالباً اسی نقطے پر مشاورت کے لیے پر اس کے بعد وزیراعظم سب کے ترکی جانے کی اطلاعات ہیں اگر ترکی چلے جاتے ہیں اس کے بعد ذریبات ہے دو چار دن کا دورہ تو ہوگا تو کیا وہ اس دورے سے پہلے یہ فائنلائز کر کے جائیں گے یا واپسی پر انتظار کریں پھر مجھے پر مسٹر کا وزید بڑا ایک کیونکہ وہاں پہ ان کی ایک این پرائر کمٹمنٹ ہے پچیس تاریس تھی اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ پورے پروسس میں کئی کوئی ایسی لکت نہیں ہے اور انہیں صرف ایک دن کے لیے جانا ہے اور اگر اس کے بعد ان کی ضرورت پاکستان میں محسوس ہوگی کہ وہ پچیس کو اگر جاتے ہیں تو چھبیس کو واپس آتے ہیں تو وہ وہ ٹائم لائنز کے ساتھ ہی ہوں گی جہاں پر ان کی کسی کیابنٹ کو ہیڈ کرنے کے ضرورت ہوگی یا کسی میٹنگ کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو ان کا ایک دن کا دور ہے ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جمعہ رات کو وہ جا رہے ہیں تو جمعہ کو واپس بھی آ رہے ہیں اس سے پہلے اس کے یعنی اپوائنٹمنٹ کے امکان نہیں ہے اب میری اپنی انڈرسٹیننگ کے مطابق سر ایسی ہے کہ اکویل ٹیک جیسے میں نے بھی خواج صاحب کو سنا کیونکہ دیفنس منسٹر زیادہ اس پہ بیٹر پوزیشن میں بات کرنے کے تو میری انڈرسٹیننگ گئی ہے کہ یہ اپنے ناکول جو بات تھی وہ خواج صاحب نے کی ہے جو انہوں نے کہا ہے وہ ایک اور جگہ یہ کہہ رہے تھے کل سینئر افسران کے نام آ جائیں گے کل یعنی بدھ کی وہ غالباً بات کر رہے ہیں کس تاریخ کو وزیراعظم ہاؤس سے گئی ہے تو یہ تو قوم کر رہے ہیں کہ کل کے دن میں کسی وقت یہ اسمبلیہ مارے پاس آ جائے گی بہت شکریہ یہ تو کوریر سرورس پہ بھی ڈیبینڈ کرتا ہے نا ملک صاحب نے جمعہ جمعہ کوریر سرورس پہ اگر تو آپ نے یوز کیا روایتی طریقہ تو وہ تو دو سے تین دن بھی لگ سکتے ہیں روایتی طرح اگر آپ نے دے گی آفیس کو استعمال کیا گیا تو دو تین دن بھی لگ سکتے ہیں آج کل سرورس بھی ہیں بہت شکریہ مالک صاحب آپ کے وقت کیا اچھا ناظرین کل بھی میں نے ایک سابق سیکٹری ڈیفنس سے بات کی تھی ان کا پیغام بھی نشر کیا تھا آج جن سیکٹری ڈیفنس سے میری بات ہی سابق ان کا نام بتا دے تو ان کی جازہ سے جنرل نعیم خالد ہو دیسا ان کو تو روک دیا گیا نا نہیں نہیں وہ خود کہہ رہے تھے میں دستیاب نہیں ہوں وہ کہہ رہے میں دستیاب نہیں ہوں اچھا وہ خود انہوں روزہ رکھ لیا وہ کہہ رہے ہاں میں دستیاب نہیں ہوں لیکن انہوں نے مجھے ایک میسیج دیا یعنی وہ رضا قارانہ پابندی لگا لی ہے انہوں نے میں یہ تشریح نہیں کر سکتا ہے میں یہ کہوں گا یا دباہ بند کر لی خود ہی نہیں وہ کہہ رہے میں آج دستیاب نہیں ہوں وہ تو بڑے آؤٹسپوکن ہے سر آپ ایسا ختملہ بھیانی ہے کیوں اختیار کریں جو انہوں نے نہیں کہا مجھے دھرلے سے بولتے ہیں وہ کہتے ہیں میں دستیاب نہیں ہوں یہ دباہ بندی کیسی ہے نہیں وہ کہہ رہے میں آج دستیاب نہیں ہوں لیکن انہوں نے ایک جملہ بولا ہے وہ کہتے ہیں there is a difference between constitutional powers and maasida veda عشامی صاحب سے اس کی تشریح کروا لیجئے گا بریک کے بعد